چوپڑا کلاسک بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپ 2.0 جس نے ہندوستان میں اپنا الہی تریخے کا اتحاس رچا لگ بھگ 1100 ایتلیٹس دیش کے کونے کونے سے ردہ رو پہنچے اور چوپڑا کلاسک بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپ میں بھاگ لیا یہ کارکرم اپنے آپ میں الہی تریخے کا کارکرم تھا جہاں پر منج پر اس بار پیرا یعنی دیویانگ ایتلیٹس نے بھی اپنی کلا کا پردشن کیا اس کے ساتھ ساتھ مہیلائیں بھی کسی سے پیچھے نہیں رہی انہوں نے بھی اس بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپ میں اپنی کلا کا پردشن کیا 12 گھنٹے تک چلے اس کارکرم میں دور دور سے ایتلیٹس منج پر اپنی اپنی بوڈی کے کرتب دکھا رہے تھے اور دیش کے کونے سے آئے لگ بگ 6 ججوں کی ٹیم بہت ہی ایمانداری کے ساتھ اپنے فیصلے سنائے برحال جو بھی ججوں کے فیصلے تھے ان فیصلے تھے سبھی ایتلیٹس اور موجود درشک سنتوشت نظر آئے بینہ بھیدباؤ کے کسی دباؤ کے ججوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ ایتلیٹس کو جج کر انہیں ویجیتہ گھوشیت کیا بات کرتے ہیں اس کارکرم کے پرثم پرسکار ویجیتہ کی تو اس چوپڑا کلاسک بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپ میں پرثم انام اتر پردیش بریلی کے دیوندر پال گنگوار کو ملا ویجیتہ رہے نئی دلی کے روی انہیں بھی ٹروفی دے کر اور لاکھوں کے کیش پرائز دے کر سمانت کیا برحال یہ کارکرم کافی کامیاب رہا آئیوجک جج درشک ایتلیٹس سبھی لوگوں نے اس کارکرم کا آنند لیا اور چوپڑا بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپ کی اور سے جو بھی ایتلیٹس یا درشک اس کارکرم کو دیکھنے پہنچے تھے ان کے لہنے کی کھانے کی بہتر سویدہ کی انتظام کیا گیا تھا اس کے علاوہ جو ایتلیٹس سے انہیں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اس کے لیے چوپڑا بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپ کی باؤنسر کی ایک پوری ٹیم موجود تھی جو سرکشہ نگرانی میں لگی ہوئی تھی کسی طرح کی کوئی کسی کو اسویدہ نہ ہو اس کا پورا دھیان نہ کھا گیا تھا اس کارکرم میں راجنیتی کے دگج لوگوں نے بھی لطف اٹھایا مکہ تیری کے طور پر رودھرپور بھی دھائیک رودھرپور کے پولیس ادھیکشک سیو ویپار منڈل کے دیگ سہید تمام بڑی ہستیوں نے اس کارکرم کا لطف اٹھایا اور ویجیتہ ایتلیٹس کو پوراسکار دے کر سممانیت بھی کیا برحال بات کریں شو کی تو چوپڑا بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپ کارکرم کافی کامیاب رہا اور جو اس شو کے اورگنایزر مہیت چوپڑا جو جلدی چوپڑا کلاسک بوڈی بیلڈنگ چیمپینشپ 3.0 کی گوشڑا بھی جلدی کرنے والے ہیں آپ کو کتنا پراج ملا گئے جی مجھے اوورال میں ایک لاکھوں پر ملا ہے اور کٹیگری میں اکیس ہزار ہے اور اتنی بڑی ٹروفے جو آس تک کسی کمپٹیشن میں نہیں دی جاتی ہے مجھلی بارکی آپ مینر رہا ہے جی بس میری محنت ہے باقی سب لوگوں کی دعائیں ہیں آشیرواد ہیں کیا کہنا چاہیں گے سب اکلافی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک اترا کھنکہ ہی نہیں مجھے لگتا ہے انڈیا کا ٹاپ شو لگ بگ ہو گیا ہے کیونکہ اتنے سارے ایتلیٹ آیا ہے سب کو ساری فیسلٹیز ملی ہیں اور اتنے بڑی ٹروفی مجھے نہیں لگتا کسی شو میں ملی ہوئے میں نے آج تک بہت شو جیتے ہیں پر اتنے بڑی ٹروفی نہیں ملی اور انہینڈ کیش بھی نہیں دیتے ہیں تو میری طرف سے میں یہ کمپٹیش بھی بیسٹ شو ہے کہ وہ کیا مسئی دیں گے کیونکہ کو مسئی دیں گے سب سے پہلے تو نشان نہ کریں اور بڑی بیلدنگ میں شورٹ کٹ نہیں ہے تو محنت کریں اور نیچرل چیزوں زیادہ دھیان دیں اور اچھی گائیڈلین کا استعمال کریں روی کہاں سے روی فرم نیو دلی آج آپ سیکنڈ دنر رہیں بس تھوڑا بہت اچھا لگا گی پس تھوڑا سالے لیٹ ہو گیا جو پک ہٹمے کرنا تو وہ نہیں کر پائے ٹھیک سے چار بجے چوپڑا باڈی بیلڈنگ شو ختم ہوا یہ اپنے آپ میں ایک میرے لیے بڑی وائد سے کیا چار بجے تک شو اور شو سکسر ہوا سب سے پہلے تو چوپڑا باڈی بیلڈنگ ٹیم کی لیت آ لیا اس پیم نے میرا بڑا ساتھ دیا موید چوپڑا جو بھی آج چوپڑا باڈی بیلڈنگ کی ٹیم کے ساتھ کیا اس کا ہے اور شو ہمارا بہت سکسر ہوا آپ لوگوں نے دیکھا کسی طریقے تھوڑی بہت پریشانیہ رہی وہ بھی ایسلیٹس کے ہم نے دور کری اور شو ناؤ اس ٹائم شو سکسر سون چوپڑا باڈی بیلڈنگ 3.0 اناؤنس ہوگی ٹیم کو ساتھ میں لے کے آنے والا ٹائم بہت بہتر ہوگا دو اجار پچیس بہت کچھ اچھا اوپر والا کرے گا اور آگے ایتلیٹس کے لیے آگے ایتلیٹس کے لیے موید چوپڑا اب پاور لیفٹنگ لے کر آئے گا رددپو شہر کے اندر پر سیکنڈ بیلڈر کون رہی ہمارے جو دیلی کے رہے ہیں سیکنڈ بھی ہمارے دیلی کے ہی رہے ہیں دونوں دیلی کے رہے ہیں پر سیکنڈ بیلڈر ایک لاکھ روپے کیش پرائز بنی تھی سیکنڈ ہماری تھی سب سے پہلے تو بہت محنت کرتے ہیں بہت محنت کر کے اس اسٹیج کے کام لائک ہوئے ہیں کہ آج وہ اسٹیج پر کمپیٹ کر رہے ہیں کامپٹیکشن بہت تفتہ میں نے دیکھا کافی کونے کونے سے اچھے اچھے دیکھنے ہو ملے ہمیں اسٹیج پر ہمارے لیے پراؤڈ والی بیات ہے اور آنے ہالے سمیں میں چاہتا ہوں کہ ہاں چوپڑا باڈی ویلنگ کا ایسا ہی پیار ملتا ہے ججز کے فیصلے ٹھیک ہے دیکھئے ہر کسی سے ہر کوئی کچھ نہیں ہوتا ججز نے اپنے فیصلے سنا ہے بہت بڑی آ رہی ججز کا اور میں ججز کا مان سمان کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنا ایوینٹ کو اچھا لیا کہ ہمیں شو سکسیز ملا چار بجے ہم کھڑے ہوئے ہیں صبح کے چار بچوں کے اور شو ہمارا سکسیز ہوا ہے شو آپ نے دیکھا چار بجے شٹارٹ ہو چکا تھا چانتہ کے لئے پیار جانتہ کا اتنو ہی چوپڑ کو ہمیشہ سے پیار ملتا ہے اور بہت اچھا لگتا ہے جانتہ کو دیکھیں کہ ہم ہی چوپڑا کے لئے اتنا پیار زیتی ہے سب سے دل تو ردھاپڑ کی جانتہ کا سب سے آدھا وہاں بھار ہوئی اقت کرتا ہے جو اتنا مجھے پیار ملتا ہے